یہ پاکستان جہاں کھڑا ہے اس کی ایک بیک کراؤنڈ ہے کوئی بستی نہ رات و رات اجڑتی ہے نہ بستی ہے جلسے سے اتنا خوف ہے لوگوں کے لوگوں کے دھر توڑ گے دروازے توڑ گے ان کو پکڑا وکڑا جا رہا ہے جو ایکٹیویسٹ ہیں پی ٹی آئے کے ہاتھوں سے لگائی گئی گرہیں اپنے دانتوں سے کھولنی پڑھیں دانت جھڑ جائیں گریں نہ کنیں اب چلتے ہیں جی آگے پی ٹی آئے نے اسلام آباد میں آٹھ ستمبر کو ستمبر کو ستمگر کرتے ہیں آٹھ ستمبر کو پی ٹی آئے نے اسلام آباد میں جلسہ رکھا ہوا ہے ہماریوں نے کہا کہ پولیس نے جلسہ گاہ سے سامان لے جانے جلسہ گاہ میں سامان لے جانے سے روک دیا ہے جلسہ میں لکابر ڈالنے کے لیے نئی جگہ تینسی جاری کر دیا ہے یہ حرب پرانے ہیں پاکستان میں یہ پاکستان جہاں کھڑا ہے اس کی ایک بیک کراؤنڈ ہے کوئی بستی نہ رات و رات اجڑتی ہے نہ بستی ہے گھر مکان بنانے میں بقت سکتا ہے گھر بنانے میں بہت بقت سکتا ہے بہرحال تو حکومت میرا خیال ہے اس طرح کے فیصلے کر کے زیادہ ہائپ کریئٹ کر رہی ہے زیادہ پاپولارٹی اور زیادہ تجسس پیدا کر رہی ہے پی ٹی آئے کے بارے میں جو میری کو سمجھ نہیں آتا جلسے سے اتنا خوف ہے لوگوں کے لوگوں کے گھر توڑ کے دروازے توڑ کے ان کو پکڑا وکڑا جا رہا ہے جو ایکٹیویسٹ ہیں پی ٹی آئے کے لگتا مجھے یوں ہے کہ یہ جو ریجیم ہے جس کو کئی لوگوں نے بجی بجی نام دے رکھے ہیں پاپ فورٹی سیبن میں نے کہا سبحان اللہ بھائی نائنٹین فورٹی سیبن میں آزاد ہونے والا ملک قوم فورٹی سیبن پہ پہنچ گیا ہے تو قوم کو مبارک ہو تو ایسا نہ ہو حکمرانوں کو ہاتھوں سے لگائی گئی گرہیں اپنے دانتوں سے کھولنی پڑیں دانت جھڑ جائیں گریں نہ تنہیں یہ پاکستان جہاں کھڑا ہے اس کی ایک بیک کراؤنڈ ہے کوئی بستی نہ رات و رات اجڑتی ہے نہ بستی ہے گھر مکان بنانے میں بقت سکتا ہے گھر بنانے میں بہت بقت سکتا ہے بہرحال تو حکومت میرا خیال ہے اس طرح کے فیصلے کر کے زیادہ ہائی پریئیٹ کر رہی ہے زیادہ پاپولیریٹی اور زیادہ تجسس پیدا کر رہی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں جو میری کو سمجھ نہیں آتا جلسے سے اتنا خواہ فیل ہو گا کہ لوگوں کے گھر توڑ گے دروازے توڑ گے ان کو پکڑا پکڑا جا رہا ہے جو ایکٹیویسٹ ہیں پی ٹی آئی کے لگتا مجھے یوں ہے کہ یہ جو ریجیم ہے جس کو کئی لوگوں نے بجی بجی نام دے رکھے ہیں فام فورٹی سیبن میں نے کہا سبحان اللہ بھئی نائنٹین فورٹی سیبن میں آداد ہونے والا ملک فام فورٹی سیبن پہ پہنچ گیا ہے تو فام فورٹی سیبن پہ پہنچ گیا ہے تو ایسا نہ ہو حکمرانوں کو ہاتھوں سے لگائی گئی گرہیں اپنے دانتوں سے کھولنی پڑیں دانت جھڑ جائیں گریں نہ کنیں یہ پاکستان جہاں کھڑا ہے اس کی ایک بیک کراؤنڈ ہے کوئی بستی نہ رات و رات اجڑتی ہے نہ بستی ہے گھر مکان بنانے میں بقت سکتا ہے گھر بنانے میں بہت بقت سکتا ہے بہرحال تو حکومت میرا خیال ہے اس طرح کے فیصلے کر کے زیادہ ہائی پریئیٹ کر رہی ہے زیادہ پاپلیریٹی اور زیادہ تجسس پیدا کر رہی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں جو میری سمجھ نہیں آتا اچھا جلسے سے اتنا خواہ پھیل ہو گئے لوگوں کے لوگوں کے گھر توڑ گے دروازے توڑ گے ان کو پکڑا پکڑا جا رہا ہے جو ایکٹیویسٹ ہیں پی ٹی آئی کے لگتا مجھے یوں ہے کہ یہ جو ریجیم ہے جس کو کئی لوگوں نے عجیب عجیب نام دے رکھے ہیں پاپ فورٹی سیون میں نے کہا سبحان اللہ بھئی نائنٹین فورٹی سیون میں عزاد ہونے والا ملک پاپ فورٹی سیون پہ پہنچ گیا ہے پاپ فورٹی سیون پہ پہنچ گیا ہے پاپ فورٹی سیون پہ موارک ہو تو ایسا نہ ہو حکمرانوں کو ہاتھوں سے لگائی گئی گرہیں اپنے دانتوں سے کھولنی پڑیں دانت جھڑ جائیں گریں نہ کنیں تو لگتا مجھے یوں ہے کہ یہ جو ریجیم ہے جس کو کئی لوگوں نے عجیب عجیب نام دے رکھے ہیں پاپ فورٹی سیون میں نے کہا سبحان اللہ بھئی نائنٹین فورٹی سیون میں عزاد ہونے والا ملک قوم فورٹی سیون پہ پہنچ گیا ہے تو قوم فورٹی سیون پہ پہنچ گیا ہے تو قوم فورٹی سیون پہ پہنچ گیا ہے تو ایسا نہ ہو حکمرانوں کو ہاتھوں سے لگائی گئی گرہیں اپنے دانتوں سے کھولنی پڑیں دانت جھڑ جائیں گریں نہ کنیں یہ پاکستان جہاں کھڑا ہے اس کی ایک بیک کراؤنڈ ہے کوئی بستی نہ رات و رات اجڑتی ہے نہ بستی ہے گھر مکان بنانے میں بقت سکتا ہے گھر بنانے میں بہت بقت سکتا ہے بہرحال تو حکومت میرا خیال ہے اس طرح کے فیصلے کر کے زیادہ ہائپ کریئٹ کر رہی ہے زیادہ پاپولارٹی اور زیادہ تجسس پیدا کر رہی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں جو میری کو سمجھ نہیں آتا اچھا جلسے سے اتنا خواف ہے لوگوں کے لوگوں کے گھر توڑ کے دروازے توڑ کے ان کو پکڑا وکڑا جا رہا ہے جو ایکٹیبسٹ ہیں پی ٹی آئی کے تو لگتا مجھے یوں ہے کہ یہ جو ریجیم ہے جس کو کئی لوگوں نے عجیب عجیب نام دے رکھے ہیں پاپ فورٹی سیون میں نے کہا سبحان اللہ بھئی نائنٹین فورٹی سیون میں عزاد ہونے والا ملک فورٹی سیون پہ پہنچ گیا ہے تو فورٹی سیون پہ پہنچ گیا ہے تو فورٹی سیون کو مبارک ہو تو ایسا نہ ہو حکمرانوں کو ہاتھوں سے لگائی گئی گرہیں اپنے دانتوں سے کھولنی پڑیں دانت جھڑ جائیں گریں نہ کنیں یہ پاکستان جہاں کھڑا ہے اس کی ایک بیک کراؤنڈ ہے کوئی بستی نہ رات و رات اجڑتی ہے نہ بستی ہے گھر مکان بنانے میں بکت سکتا ہے گھر بنانے میں بہت بکت سکتا ہے بہرحال تو حکومت میرا خیال ہے اس طرح کے فیصلے کر کے زیادہ ہائپ کریئٹ کر رہی ہے زیادہ پاپولارٹی اور زیادہ تجسس پیدا کر رہی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں جو میری سمجھ نہیں آتا اچھا جلسے سے اتنا خوف ہے لوگوں کے لوگوں کے گھر توڑ گے دروازے توڑ گے ان کو پکڑا پکڑا جا رہا ہے جو ایکٹیویسٹ ہیں پی ٹی آئی کے لگتا مجھے یوں ہے کہ یہ جو ریجیم ہے جس کو کئی لوگوں نے عجیب عجیب نام دے رکھے ہیں پاپ فورٹی سیبن میں نے کہا سبحان اللہ بھئی نائنٹین فورٹی سیبن میں عزاد ہونے والا ملک پاپ فورٹی سیبن پہ پہنچ گیا ہے تو پاپ فورٹی سیبن پہ پہنچ گیا ہے تو ایسا نہ ہو حکمرانوں کو ہاتھوں سے لگائی گئی گرہیں اپنے دانتوں سے کھولنی پڑیں دانت جھڑ جائیں گریں نہ کنیں لگتا مجھے یوں ہے کہ یہ جو ریجیم ہے جس کو کئی لوگوں نے عجیب عجیب نام دے رکھے ہیں پاپ فورٹی سیبن میں نے کہا سبحان اللہ بھئی نائنٹین فورٹی سیبن میں عزاد ہونے والا ملک قوم فورٹی سیبن پہ پہنچ گیا ہے تو قوم کو مبارک ہو تو ایسا نہ ہو حکمرانوں کو ہاتھوں سے لگائی گئی گرہیں اپنے دانتوں سے کھولنی پڑیں دانت جھڑ جائیں گریں نہ کنیں گرہ گرہ